پڑھنا اور ہے سننا اور ہے اس میں میں دیکھ رہا ہوں سادات ہیں بردے کے پیچھے سائدانیہ تشریف پڑھنا ہے ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں صرف ایک سوال اور اس کے مقابلے میں اکبر کی شہادت بھی ہلکی ہے تو ضروری آپ میرے نظریوں پر مان بھیجئے لیکن میری سمجھ میں یہی بات آتی ہے کہ ہم پاس کی شہادت بھی ہلکی ہے ابھی دے تھانے سے چار پولیس والے آ جائے اور آپ کے گھر کی عورتوں کو پکڑ کے ان کے بازوں میں رسیہ بات جائیں اور رسیہ بات کے یہاں سے جائے وہ محلہ تھانے تک لے کے چلے جائے بس اگر جوان کا تاگ آتی بھول جائے گا مگر یہ باتیاں نہیں بھول سکتا یہی وجہ ہے کہ امام حسین کی شہادت کا صدمہ امام سجاد سے بڑھ کے کس کو ہو سکتا ہے ابباس کی شہادت کا صدمہ امام سجاد سے بڑھ کے کس کو بھائی کی شہادت کا صدمہ امام سجاد سے بڑھ کے کس کو ہو سکتا ہے لیکن جب پوچھا گیا سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی تو باپ کی شہادت کی بات نہیں کی ہے بھائی کی شہادت کی بات نہیں کی ہے اکبر کی شہادت کی بات نہیں کی ہے بس وہی شام شام اور یہ سب زینب نے کیوں برداشت دیا یہ سب انہوں نے کل سوم نے کیوں برداشت دیا میں پلک کے پوچھتا ہوں آپ کے گھر کی عورتوں کی عصد زیادہ ہے یا حالی کی میڈیوں کی ہمارے گھر کی عورتوں کی عورت جاتا ہے یا زہرہ کی مہوں کی اور یہ سب کیوں بھائی کیا کیا حسین کو پتا نہیں تھا کہ زینب نے بردہ ہوں گی کیا حسین کو پتا نہیں تھا کہ ان کے بازوں میں رسن بردے گی یہ سب کیا درداشت دیا ہے اس کا ایک سبب ہے لِقَلَبِ الْإِصْلَاح فِي اُمَّتِ جَدِّ تاکہ نانا کے اُمَّت میں اصلاح ہو سکی جس حسین نے اس دیر کی اصلاح کے خاطر اتنے بڑی قربانی دے دیا ہے اب اللہ اس حسین کو جو بھی دے دے وہ زیادہ ہے کہ عذابِ عدیث آپ نے سناتا ہوں زنگرِ حسین کی فصیلت اور مجلس کمان صلوات و محمد و عام اللہ 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 علیہ وسلم اللہ 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 کیونکہ حسین صلوات اللہ اللہ نے ایسی قربانی دی ہے جس کے بدلے میں جو دے دیا جائے حسین کو جو اختیار دے دیا جائے کم ہے اور آج میں یہ روایت آپ نے خدمت میں لکل کرتا ہوں اس عذاب کے سلسل ہے اس شبیداری کے سلسل ہے اس لئے کہ یہ در جو میں نے دکھا جہاں تو کم ہے ایسی بھی چکے میں جہاں گیا ہوں ایرس پڑھنے کے لیے کہ جہاں تیمپریچر تین اور چار تک پہنچ رہا تھا اور باہر لڑکے کھڑے ہیں پارکنگ کروانے کے لیے چھے چھے سو گاڑیاں ساتھ سو سو گاڑیاں پارک کروانے کے لیے وہ کسی منعات پر ہے یہ حدیث سن لیجیے اور مجلسات بھی تمام سلوات بر محمد ربعہ عنی صادق علیہ السلام یہ روایت کس سے ہے امامیں جفر صادق صلی اللہ علیہ السلام ہوتی جاتی ہے کہ جب بھی آشور کا چاند یعنی محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا امام کا غم بڑھ جاتا تھا امام کا دریش شدید ہو جاتا تھا اپنے جد مظلوم کے غم بڑھ اس کے بعد کا جملے سوئے ہر طرف سے لوگ جتنا ممکن ہوتا تھا امام صادق علیہ السلام کے پاس آتے تھے کہہ کے لئے یعزونہو بن حسین تاکہ امام صادق کو جہاں امام موجود ہو تب پرسے کا حق کس کو ہے یعزونہو بن حسین تاکہ تعذیت پیش کر سکیں امام کو امام حسین کی وَيَنُوحُونَ مَعَهُوْ عَلَى مَصَابِ الحسین اور نوحاں پڑھ سکیں امام حسین پر امام صادق علیہ السلام کے ساتھ فَيْدَ فَرَغَ مِنَ الْبُقَا اب روایت کہتی ہے کہ جب مجلس ہو جاتی تھی نوحاں ہو جاتا تھا فَيْدَ فَرَغَ مِنَ الْبُقَا روتے 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 جب امام چھپ ہوتے تھے بکا سے گریے سے فارغ ہوتے تھے تو یقول کہتے تھے کون کہتا تھا امام صادق علیہ السلام لَهُمْ ان عزاداروں سے فرماتے ہیں اَيُّوحَ النَّاسِ اَيْلُوگُ اِعْلَمُ آگاہُ جَوْ اَنَّ الْحُسَيْنَ حَيُّنِ اِنْدَ رَبِّهِ يُرْزَقْ مِنْ حَيْفِيَشَا اے لوگو حسین زندہ ہے اَيُّوحَ النَّاسِ اِنَّ الْحُسَيْنِ حَيُّنِ اِنْدَ رَبِّهِ يُرْزَقْ حسین زندہ ہے اپنے اللہ کے پاس جائے سے چاہے روزی بار وَهُوَ دَائِمًا مُسْتَقِل پرمانن يَنْغُرُ الٰمَوْضِعِ مُعَسْكَرِهِ وَمَسْرَعِهِ وَمَنْ حَلَّ فِيهِ مِنَ الشُحَدَاء مُسْتَقِل امان کی نگاہ ہے کربلہِ مُحَلَّا پر اپنے لشکرگاہ پر جہاں ان کے ساتھی شہید کیوں میں وَيَنُغَرُ الٰہِ زُوَارِهِ اور اپنے ظاہروں پر مُسْتَقِل امان حسین علیہ السلام کی نگاہ ہے نہ فقط ظاہروں پر پھر آپ کے لئے کیا ہے کہاں نہیں رکو زواروں کے اوپر نگاہ ہے وَالْبَاقِينَ عَلَيْهِ نہ فقط ظاہروں پر بلکہ جو حسین پر گریہ کرنے والے بہت سے لوگاں کہتے ہیں مجلس ہو رہی تھی مولانا بعد میں لوگوں نے بتایا کہ آپ کیاں کہ مجلس بہت اچھی ہوئی ہم تو سن نہیں پائے جب سن نہیں پائے تو رو بھی نہیں پائے جا ہوا ہے اس کا سواب نہیں ہے کوئی عجب جملہ ہے فرماتے ہیں کہ وَالْبَاقِينَ عَلَيْهِ وَالْمُقِيمِينَ الْعَزَامِ عَلَيْهِ نہ یہ کہ رونے والے فقط بلکہ جو بھی عذا کے قیام میں لگے ہیں کوئی گاڑی پارک کروا رہا ہے کوئی چائے بنوا رہا ہے یہ نا مطلب وہ شاہد وَالْمُقِيمِينَ الْعَزَامِ عَلَيْهِ جو بھی عذا داری قائم کرنے میں لگے ہوئے ہیں وَهُوَا اب یہ جملہ سنیے وَهُوَا عَعْرَفَ بِهِمْ خوب اچھی طرح علماء تشریف فرمائے عَعْرَفْ اس میں تفصیل کے سیغا وَهُوَا عَعْرَفُ بِهِمْ زُوَّار بَاقِيم گریہ کرنے والے وَالْمُقِيمِينَ الْعَزَامِ عذا قائم کرنے والے چائے بنوالے والے چپن سیدھی کرنے والے عَعْرَفُ بِهِمْ ایک ایک کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں کیسے بَعْسَمَائِهِمْ وَعْسَمَائِ عَمَائِ ان کے نام اور ان کے باپ کے نام کے ساتھ یہ جائے بنا رہا ہے نا یہ فلا اس کے باپ کا نام یہ ہے یہ فلا ہے اس کے باپ کا نام یہ ہے وَبِدَرَجَاتِهِمْ وَمَنَازِلِهِمْ فِي الْجَنَّةِ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے ان کے باپ کا نام کیا ہے ان کی جنت میں کیا جگہ ہے جنت میں کیا حیثیت ہے وَإِنَّهُ لَيَرَا مَنْ يَبْقَ عَلَيْهِمْ امام حسین کی نگاہ ہے لَيَّرَا دیکھتے ہیں کس کو مَنْبَقَ عَلَيْهِمْ جو مولا پر گریہ کرتے ہیں تو صرف دیکھتے ہیں کہ نہیں اب جملہ مجلس ختم ہو گئی فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهِ جو جو روتا ہے امام اس پر نظر فرماتے ہیں فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهِ اور اس کے لئے استغفار کرتے ہیں اس کے لئے اللہ سے طلبیں بخشش کرتے ہیں اکیلے نہیں نہیں ہے کہ خود طلبیں بخشش کرتے ہیں وَيَسْأَلُ جَدْهُ وَأَبَاهُ وَأُمَّهُ وَأَخَاهَا اَنْ يَسْتَغْفِرُ لِلْبَاقِينَ عَلَى مُصَابِهِ وَالْمُقِيمِينَ عَزَا خود آپ تو استغفار کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں اپنے نانا سے اپنے والد سے اپنے والدہ سے اپنے بھائی سے کیا اَنْ يَسْتَغْفِرُ کہ آپ لوگ بھی استغفار کیجئے آپ لوگ بھی استغفار کیجئے ان کے لئے جو کچھ پر گریہ کر رہے ہیں یا جو ہماری آداداری میں کوشش کر رہے ہیں حبیبی انعزا یہ آج کی شمع داری جس میں سو روپے چلنا دیا ہے وہ بھی آزاد کارم کرنا میں شریک ہے وہ نہیں ہو سکتا اس دعا میں شامل ہو جس میں سو روپے دیا ہے اگلے فکر حجب وہ یقول اور فرماتے ہیں کون مانا حسین علیہ السلام اَنَّ زَائِرِ وَالْبَاقِينَ میرے زائر مجھ پر گریہ کرنے والے لَيَنْ قَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا خوش خوش اپنے گھر واپس جاتے ہیں وَمَا يَكُومُ مِنْ مَجْلِسِ اور کوئی بھی مجلسِ حسین سے نہیں جاتا اِلَّا وَمَا عَلَيْهِ دَمْبُ مگر یہ کہ اس کا بنا معاف جس کے لئے حسین ہاتھ اٹھاتے ہیں جس کے لئے زہرہ ہاتھ اٹھاتے ہیں وَسَارَكَيَوْنِ الْوَلَدِتْ هُوْمُدُ اللَّهُ اَكْبَرْ عَزِیزَانِ گِرَانَ اس سے بڑا مرتبہ کیا ہوتے قبل کان جس چیز کا عجر زیادہ ہوگا جس چیز میں کامیابی کا امکان زیادہ ہوگا شیطان کی نگاہ بھی ادھر زیادہ ہوگی لہذا آئیے آج نصف شب کے قریب ہے دعا کر دے خدا انکر جتو مہینے میں ہو گیا ہوگی یا اللہ یہ جو چار دن تچے ہیں ترور دیگارہ اس میں ہم کو خلوص کے ساتھ ذکر حسین کی توفیق عطا مرمان خلوص کے ساتھ نقتل حسین پہلے کی توفیق اور ان شرکت کرنے والوں کو خلوص کے ساتھ عزا حسین کی توفیق کہ حسین نے ساری قربانی ہمارے لیے میں دو جملہ نقل دو قصے چھوٹے چھوٹے نقل کرتا اور مزلسات کی تمام مسائق صحابی پیغمبر ہیں حالانکہ میں سوچے چلا تھا کہ اب بازیہ کی طرف سے مصرہ بھی حضرت افداز کے متعلق حضرت کے مسائق پڑھوں نے بات آگئی یہی در تو یہ چھوٹے چھوٹے تو قصے اور ختمتوں سہل صحابی پیغمبر ہیں سہل کا بیان ہے کہ میں شام گیا وہاں دیکھا کہ سجایا جا رہا ہے عجیب انداز سے شہر کو میں نے سوچا کہ لگتا ہے شامیوں کی کوئی اپنی مخصوص عید ہے جو ہم کو پتا نہیں ہے ہم نے ایک آدمی کو روکے پوچھا کہ بھائی کیا شامیوں کی کوئی خصوصی عید ہے لا نعرفو نحنو ہم کو پتا نہیں ہے تو اس آدمی نے کہا کہ یا شیخ نرہ کے غریبہ تم یہاں کے نہیں لگتے ہو تم کو مسافر محسوس کر رہے ہیں کہا ہاں ہم مدینہ سے آئے ہیں ہم سہل ہیں ہم صحابی پیغمبر کہ یہ جانتے ہیں یہ خوشی کا ماحال کیوں یہ شہر سجایا کیوں جا رہا ہے کہ کیوں کہا حسین کا سر آ رہا ہے یا رسول اللہ آپ کے چالے کے پچاس سال کے انگری ہوگا میں نے پوچھا کدھر سے اس نے باب اس سعاد کی طرف کا اشارہ کر دیا میں اس گیٹ کی طرف چلا کہ اتنا میں کیا دیکھتا ہوں لوگ کے نیزے پسر نہیں ہوں بے کجانہ ہوتے گر بے مکنو چادر بیبیاں کہتے ہیں میں ایک نیادے کے قریب گیا میں نے کہا بی بی تم کار کہا میں فاطمہ بن تلحسین کہا بی بی میں تمہارے جد رسول اللہ کے صحابی ہوں اگر میرے لائے کوئی خدمت ہو تو بتائے کہا سہل تم کام کر سکتے ہو کہا بی بی کہیے یہ اس کے پاس سر ہے نا ان سے کہتے ہو سر کو لے کے ذرا سا آگے چلے جائے تاکہ لوگ سروں کی طرف متوجہ ہو جائے اور لوگ سروں کی طرف ان کی نکالا سہل کہتے ہو میں آیا جس کے احواز سر تھا میں نے کہا ہے میرے پاس چار ہزار تیرہ بات میں تم کو کہنے کو تیار ہوں کہ کام کیا ہے کہ سر لے کے آگے چلے جاؤ تاکہ پبلک ادھر دیکھیں اولاد رسول کی طرح انگلہ پسر لے کے آگے چلے جائے میں نے جو وعدہ کیا تھا چار ہزار تیرہ بات دیا شہر کے اندر قافلہ داخل ہو گئے ایسا اس شام کو بدلا گیا ہے امام سجاد کے سامنے آ کر گئے جب ملائین امام کو اور حسین علیہ السلام کو برا بلا گئے یزید تعبیر المغنین کہتے ہیں اس کی تار میں وہ جملے ڈقل نہیں کر سکتا جو اس شامین امام سے جسارت میں کہے جب وہ جسارت کر چکا تو امام سجاد نے اس سے پوچھا حل قرأت القرآن یا شیخ کیا تُو نے قرآن پڑھا ہے؟ قال الشیخ نعم ہاں قرآن پڑھا ہے حل قرأت حالین آیا قل لا اسل لکم علیہ اجراً اِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَى تو خلی احمد القرآن یا شیخ وہ قربہ ہمیں حل قرآن تحالین آیا وَآدِذَا الْقُرْبَى حَقَّهُو قرآن بداروں کو ان کا حق دے دو پڑھا ہے یا ایک کام پڑھا ہے کہ وہ قربہ سے مراد ہمیں حل قرآن تحالین آیا اِنَّمَا يُلِدُ اللَّهُ لِيُدْحِبَعَنْكُمْ وَنِسَّىٰ أَهْلِ الْبَيْتِ وَنُطَحِرَكُمْ تَطْهِرَاتِ قسم کھاؤ تم سچ کر رہے امام نے فرمایا وَاللَّهُ لَلَحْنُهُمْ وَبِجَدِّ رَسُولِ اللَّهُ پیغمبر کے قسم ہم وئی ہیں جیسے کہ امام نے قسم کھایا نبی کے قسم ہم وئی ہیں تب کہتا حلی توبہ یا بنا رسول اللہ اے فیرزند پیغمبر کیا میرے لئے توبہ کی گنجائش ہے امام نے فرمایا ہاں ہاں توبہ کر اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے ارے ایسے ایسے مناظر سے گزرے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ اکبر کی شہادت کا نہیں ذکر کیا قاسم کی شاہ ہمتہ باد کی شہادت جبکہ اتنا صدمہ تھا معمولی صدمہ نہیں تھا امام حسین کی شہادت کا کیا یہ کم صدمہ ہے کہ بیتا موجود ہے اور باد کی مدد نہ کر سکے یہ معمولی صدمہ ہے اس لئے تو شاید رواید ہے جب پانی آتا تھا تو تڑک جاتے تھے خسابوں کے بازار سے گزرتے تھے رکھ کے پوچھتے تھے بھئیہ پانی پلا لیا تھا اور جب وہ کہتا تھا ہاں تڑک کہتا ہائے میرا باپ پہ ایسا میرا گیا مگر کسی چیز کو امام نے ذکر نہیں کیا جب کہا تو اشام اشام کسی نے پوچھا مولا قد تک روئیے گا قتل ہونا چھتا آپ نے گھر کی میرا سے فرمایا بھائی تُو نے انصاف نہیں کیا اور یہ قتل ہونا ہماری میراس کیا یہ بھی میراس ہے تمہائے اور بہنے بے مقن و چادر پھرائی جا مولا دی نگا دے رہا ہوں یہ زینب ہے یا امہ گرز موسیقی موسیقی